موسیقی موسیقی ناظرین اکرام قبر کشائی ضابطہ یہ فائداری کی ایک سو چھتر سیکشن دفعہ ایک سو چھتر دو کے تحت کی جاتی ہے اور درخواست گزار درخواست دے کر قبر کشائی کرانے کی استعداہ کر سکتا ہے اور یہ استعداہ علاقہ مجسٹریٹ کو کی جانی ہے تاکہ وہ قبر کشائی کا حکم لے سکیں مجسٹریٹ انکوئی نہیں کرا سکتا ہے اس حوالے سے اور اس کی وجہ صرف اور صرف مقتول کے قتل کرنے کی وجوہ ہاتھ تک پہنچنا اس کا بنیادی پسکت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص درخواست کے موت ڈاڈ فور ہے مشکوک ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ اس کی موت کیوں واقع ہوئی اس کی موت کس وجہ سے ہوئی اس کا اندازہ کرنے کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے قبر کشائی جو ہے وہ کی جاتی ہے اور یہ درخواست مجسٹریٹ کو گزار جاتی ہے جو انکوئری تشکیل کرنے کا حکم دیتا ہے درخواست گزار جاتی ہے درخواست منظور رنے کے بعد اپنی نگرانی میں قبر کشائی کرانے کے بعد لاش کا پوست مارکنم کرنے کا حکم دے سکتا ہے یعنی علاقہ مجسٹریٹ اپنی موجودگی میں قبر کشائی کروائیں گے قبر کشائی کروانے کے بعد وہ معاینہ کرنے کے بعد لاش کا پوست مارکنم کروانے کا حکم بھی سادر کر سکتے ہیں تاکہ ٹھیک طرح سے پتا چل سکیں کہ اس شخص کی وجہ موت کیا ہے علاقہ نے اپنے فیصلہ میں قرار دیا ہے کہ قبر کشائی کی درخواست زائد المیاد ہو تب بھی مجسٹریٹ درخواست کو خارج نہیں کر سکتا یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر یہ درخواست جس قدر تاخیر سے بھی دی جائے تو اس درخواست کو خارج کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس چونکہ ایک شخص کی موت کا اندازہ کرنا ہے کہ کہیں اس کی موت انلائٹرل کی صورت میں تو نہیں ہوئی ہے ایک اور مقدمہ میں قرار دیا گیا ہے کہ اگر مقدمہ عدالت میں چاہ رہا ہو اور کوئی فوریق قبر کشائی کی درخواست گزارے تو دوسرے فوریق کو سنے بغیر درخواست مزور نہ کی جائے یعنی اگر عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہو اور دوسرہ فوریق موجود ہو تو پھر اس کو سماعت کرنے کے لیے طلب کیا جائے گا اس کو سماعت کرنے کے بعد درخواست کا فیصلہ کیا جائے گا اگر ایک بار پوست ماتنم ہو جائے درخواست یا قتل کی تحقیقات کی درخواست گزارنے پر کوئی میاد لاغو نہیں ہوتی اس کے لیے کوئی میاد نہیں ہے قانونی میاد کا اسمال اطلاق نہیں ہے اور یہ درخواست کسی میں بھی دائے کی جا سکتی ہے قبر کشائید کی درخواست اور موت کی وجوہات کی تحقیقات کی درخواست کوئی بھی دے سکتا ہے اس میں لاکر لوکس خینڈائی کا ہونا ضروری نہیں ہے متاثرہ فریق کا ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی شخص دخواست جو ہے وہ گزار سکتا ہے حتیٰ کہ عجر بھی شخص بھی مجلسٹر کو دخواست دے کر قانون کو حققت میں لا سکتا ہے جب ایک بار مجلسٹر ایک اور فیصلہ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ پولیس کی قیر میں کوئی بھی شخص پولیس کی ذمہ داری میں ہوتا ہے اگر وہ قیدی کو جیلی مقابلہ میں مار دے اور اگر پولیس کے خلاف کاروی نہ ہوئی ہو تو یہی سمجھا جائزہ کے ملک میں جنگل کا قانون ہے اس کے لیے میں جو ججمنٹس ہیں وہ میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ دوزارتی پائیسان پریمیرنال آجرنل دوزار پی ایڈی انیس سوٹھانوے سپریم کورٹ انیس سوٹھاسی انیس سو پچاسی ایمیلی آر سو باتر دوزار چھے وائی الار انتیس سو پرپن پیٹ یہ بڑی اہم ججمنٹس ہیں اس حوالے سے قبر کشائی کی حوالے سے آپ قبر کشائی کی حوالے سے مختصر پھر ایک اٹوشنی ڈال دیتے ہیں قبر کشائی کی دفعات مجیسٹریٹ کو دی جا سکتی ہے مجیسٹریٹ قبر کی قبر کشائی اپنی نگرانی میں کروائے گا نمبر دو وہ پوست مارکم کا حکم دے سکتا ہے اگر پھر ضرورت پیٹ ہے پوست مارکم کی تو پوست مارکم کو دوبارہ بھی کہہ سکتا ہے اپلیکیشن کوئی شخص بھی دے سکتا ہے اس کے لیے کسی میاد کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے قبر کشائی کیلئے دفعات کسی وقت بھی بھی جا سکتی ہے امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے بیل آئیپون کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے ہر انفرمیشن آپ کا پہنچی رہے شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ کو شکریہ